بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو وہ بھیڑی تو آ چکی ہے جب ہم دونوں نے علیدہ ہونا ہے ابھی میں سٹیشن پر آ چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہرورپکہ سٹیشن پر آ چکا ہوں یہاں سے ابھی ٹرین میں نے جھڑا وقت پڑا ہے ہم نے کا چھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سفر سٹارٹ کریں گے تو بس بات یہی کرنی تھی آپ سے کہ آج آسم اور میں دونوں علیدہ ہو رہے ہیں تو شاید کل یا پرسو سے میرا ویلوگ آئے گا شہر سے اور آسم بھائی کا ویلوگ آئے گا یہی دیہات سے سین کچھ اس طرح ہے کہ صبح صبح مجاہد بھائی نے مجھے کال کی کہ آج جمعہ کا دن ہے اور ٹکٹ بھی کرائی تھی تو آؤ اور مجھے اسٹیشن پر چھوڑ کے آجو تو میں کام تو بہت زیادہ کر رہا تھا لیکن میں نے کام کو سکپ کے امریکہ چلے جاتے ہیں مجاہد بھائی کو اسٹیشن پر چھوڑ کے آتے ہیں اور آج دکھ بھی اس بات کا ہے کہ مجاہد بھائی جا رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کس دن واپس آئے گا اور ابھی ویلوگز بھی ہمارے علیدہ ہو جائیں گے کوئی شہر سے تو کوئی دیہات سے تو ابھی گاڑی آئے گی اس کو میں گاڑی پر چڑھا کے سیفلی طریقے سے سامان اندر رکھا کے تو پھر میں واپس گھر جاؤں گا موسیقی موسیقی یہاں کے حالت کو اتفاق پتہ لگا ساری خاص انتظام نہیں ہے جہاں پر ابھی شکل اپنی تو میں دکھا نہیں سکتا بہت ہی زیادہ مٹی تھی ابھی آپ کو جا کر برت بغرہ بھی دکھاتا ہوں ان پر کتنی مٹی ہے یہ آپ مٹی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی مٹی ہے کوئی سپائی کا فات انتظام نہیں ہے اس دین میں میں نے تو غلطی کیا یہاں پر ٹکڑ کروانے کی ہاں تو ابھی لوگرا جنگشن سے نکلے سے حالت بہت تھراب ہو گئی ہے مٹی ہی مٹی تھی ساری ٹرین کے اندر بہت دروازے پہ آگر کھڑا ہوا ہوں بہت سکون ملائے آپ دوستے ہیں یہ لوگرا جنگشن ہے یہ ہمارا ابائی گاؤں ہیں جہیں کہ رہائشی ہیں سکون ملائے آپ کو پہنچ چکے ہیں موہد دھویں گے یہاں پر آگے نل میں نگر آ رہا ہے وہاں پر جا کر موہد دھوتے ہیں موہد دھونے کے بعد پر ٹرینے بیٹھیں گے بہابلپور تک تو مٹی وغیرہ ساری ساتھ تھی لیکن اب یہاں پر مٹی تو ختم ہو گئی ہے موہد دھونے کے بعد سیٹ وغیرہ ساف کریں گے سیٹیں ساف کرنے کے بعد باقی آگے سف پر جاری دنے گا آگے ملاقات ہو گئی پھر یہ نل ہے اس پر تھوڑا سا رش کم ہو گا تو موہد دھویں گے وہاں پر جا کر موہد دھونے کے بعد پر ٹرین کے اندر چلے جائیں گے اب ابھی سے آوازیں دے رہی ہیں ٹرین پانی وغیرہ چینج کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ چھپے پائید لے کے جا رہا ہے اس دعا کریں اچھے طریقے سے سفر ہمارا کامیاب ہو جائے آدموں دھونے کے بعد ہی کوئی جان میں جان آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے نل پے لگے ہوئے ہیں میں نے تو ٹائم سے ہی ہاتھ مدھو دیا تھا بس اچھا ہی ہو گیا ہے آگے سفر بھی دعا کریں اچھا ہی چلے یہاں پر تو پہلے لوگرہ سے پہلے تک تو مٹی کا ہی ٹرین بنی ہوئی تھی لیکن اب کچھ نہ کچھ ہے صفائی اندر کر رہے ہیں پھر جا کر دیکھیں کہ اندر کیا حالت بنتی ہے ہماری تو ابھی اندر جا کر ہی دیکھیں گے ابھی اس وقت ہم سمسٹرہ سکیشن پر رہے ہیں یہ شام بھی ہونے والی ہے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا موبائل بھی میرے پاس نہیں ہے کسی سے موبائل بغیرہ پکڑیں گے یہ دوسرا سکیشن انجن یہاں سے آرہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انجن یہ ابھی آرہا ہے یہ انجن ابھی یہاں سے نکالا ہے انہوں نے یہ پتہ نہیں کس لئے نکالا تھا یہ دوبارہ واپس آرہا ہے پھر اس کو جھوڑیں گے اس پہ پھر شاید چلیں گے آگے نہیں یہ انجن نہیں ہے یہ دوسری ٹرین ہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کسی طرف یہ آرہا ہے کسی دوسرا شہر کی ہے شاید ابھی یہاں سے انجن بھی ایک گزرا تھا وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکا کھانا تو کھا لیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں نے اپر اپنا برد صاف کیا ہے بہت پہ بہت زیادہ مٹی آپ کو اگر دکھا سکتا تو دکھا بھی دیتا مہلے بھی میں نے آپ کو چھوڑا بہت نیچے کا بھی دکھایا تھا اس سے کہیں زیادہ مٹی تو میرے برچ پہ تھی تو جب سمجھا ٹرسٹیشن پر ٹرین بٹی تو وہاں پر میں نے مواد دھویا برچ کو ساتھ کیا کھانا بگرہ کھایا ابھی تقریباً ٹائم ہو گیا ہے کئی چھے بج گئی ہے اندھیرہ ہونے والا ہے تو بس سونے کی تیاری کر رہے ہیں ابھی سوتے ہیں رات کو اگر کسی سٹیشن پر آنکھ کھل گئی تو اٹھیں گے اور تھوڑا بہت وہاں پر ٹلپ بگرہ بنائیں گے انہا اگر آنکھ نہیں کھلی تو صبح ہی اٹھیں گے جو سٹیشن بھی آئے گا اسی سٹیشن پر ویڈیوز بگرہ بنائیں گے یہ لائٹس وگرہ ٹرین کی جنری ہیں یہ ساری لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی سونے کی تیاری کر رہا ہے تھند بہت زیادہ ہے میں تو اپنے کمبل خاص لایا تھا تو کمبل کا تو بہت ہی فائدہ ہو گیا ہے مجھے ورنہ کتنی سردی میں تو بندہ اکڑ ہی جاتا تو ابھی کان پر پہنچ چکے ہیں سنائے یہاں کان پر کے پیڑے بہت مختلف تھے لائٹس اکڑی کھلی تھی جس کی وجہ سے میں یہاں نیچے کو نہیں اتر سکتا تھا ابھی ٹرین چل رہی ہے آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں یہ آپ دیکھ رہتے ہیں یہ خانپور سٹیشن ہے تو ابھی روڑی سٹیشن پر پہنچ جائے ہیں ہم لوگ سٹیشن مردنر تو بہت زیادہ اچھا ہے ٹائم تقریباً دس بجے کا ہو گئے ہیں اور سردی بھی لگ رہی تھی تو تمبل وگرہ نکال لیا تھا وہ اور کے سو گئے ہیں باقی یہاں پر محول تو دوسرے سٹیشنوں سے بہتر ہی نظر آ رہا ہے اور ہر طرف چہل پہل کا سماح ہے مرگوئی اپنی اپنا تفریح میں ڈھوگا ہوا ہے اپنے اوپر سیلیوں کے جا رہا ہوں یہاں تقریباً بیس منٹ تک ٹرین رکے گی اسی لئے میں بھی باہر نکال آیا ہوں ہر کوئی گھوم تھیل رہا ہے گھوم تھیل رہا ہے اوپر سے بھی آپ کو روڑی سٹیشن کا منظر دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سٹیشن ہے یہ 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 اوپر آج کو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ روڑی جنکشن موسیقی 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 تو ابھی یہاں پر کچھ سبسکرائبر مل گئے ایسے تو ہائی کریں بھائی جان یہ بڑے اچھے دوستیں ہمارے سبسکرائب کیا چینل کو اور کہتے ہیں کہ پرمنٹ آپ کے سبسکرائبر رہیں گے اور آپ کی ویڈیوز بغیرہ بھی دیکھیں گے تو ان کے لئے بھی دعا کرنا اگر ان کے بھی کوئی خواہش ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے اور ہماری بھی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے ہیں تو ان کو پھر بائی بائی کرتے ہیں اور ٹرین کا ٹائم بھی ہو رہا ہے چل دیکھیں کہ مرونی مہتیو کرو آپ تو روڑی کی سب سے مشہور جگہ تو یہی ایک سکھر والی پل یہ روڑی کا سب سے بڑا ریل ویسلیشن کے جنکشن ہے بہت خوبصورت جنکشن کو منایا گیا ہے پورے پاکستان میں یہ بہت مشہور ہے اب آپ کو میں پورا تو ویژٹ نہیں کروا سکتا یہ تو ایک علایدہ ویلوگ بن سکتا ہے اس پر لیکن بیس منٹ سے بیس منٹ میں جو کش بھی ہو سکا میں آپ کو دکھاؤں گا اور دکھا بھی رہا ہوں یہ ابھی پل میرے پیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پل ہے اور ٹرین کو بھی ٹائم ہونے والا ہے تقریباً ساڑھے دس ہو گئے ہیں یہ دس دس پر رکی تھی یہاں پر تو چلتے ہیں پھر کسی اور جگہ پر جا کر دیکھتے ہیں یہ نیچے کا بیو ہے سٹیشن کا اپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا سٹیشن ہے یہ یہ سٹیشنوں کا گھڑ ہے یہ تو یہ سٹیشن اسے نہیں کہہ سکتے ہیں ہر ٹرین ہر قسم کی ٹرین یہیں سے گزرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بڑا سٹیشن بڑا سٹیشن بڑا سٹیشن یہ سامنے سکھر والا پل نظر آ رہا ہے یہ پل بھی یہاں پر بہت مشہور ہے لوگ باہر سے اسے دیکھنے کے لئے بھی آتی ہیں میں تو ابھی نہیں جا سکتا اگر موقع ملا تو اس جگہ بھی آئیں گے تو ابھی پھر نیشے چلتے ہیں اور ٹرین میں جا کر بیٹھتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہونے والا ہے اور تقریباً پانی بھی سارے بوگیوں کا چینج ہو چکا ہے تو جب ٹرین روڑی سٹیشن پر ہوتی تو مجھے وہاں کچھ سبسکرائبر میں دے بہت کا اپریئیٹ کیا انہوں نے تو ابھی آپ کو میں ان سے بھی لواتا ہوں تو جب شب بگرا کریں گے ان سے ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے سارے بیٹھیں ہیں ابھی آپ کو ان سے مدواتے ہیں تو مجھے نام تو نہیں بتا نام ان سے پوچھ لیتے ہیں پیاب کا نام کیا ہے میرے نام ملکار ہے اور ہم سکھر سے ہیں تقریب کراچے اپنے یوٹیوب چینجل کے لئے یوٹیوب چینجل کے لئے کافی سامان اگرہ جو ہم نے کچھ لینا ہے اس کے لئے ہمیں بہت سے ہم بھائی ملے مجاہد بھائی ہم نے کافی ہمیں یوٹیوب کے بارے میں سمجھا ہے کہ بھائی یوٹیوب آپ کو کرنے کے لئے یہ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو کافی مدد کرنے ہیں چینجل گروہ کرنے کے لئے ہمیں تو پرسنل طور پر کافی موٹیویٹ ہوا ہمیں اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ کافی گروہ کرنے کا چینجل ٹی آئی روٹیشن روٹین سوری ہم نے کافی سبسکرائب کی اور ہم انشاءاللہ ہم اپنا چینجل بھی اس کے بارے میں کریں گے ہمارے چینجل کے نام ہے آپ کو کہیں گے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں جو بھی ویورز ہیں آپ ان کے سبسکرائب کر دیں یہ ہماری پوری ٹیم ہے یہ کرمولا بھائی علیہ درشاہ یہ ہماری چھوڑی سی ٹیم ہے انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کریں ابھی بس برت سے نیٹھی اترا ہوں اور پانی مانی دھونتا ہوں کہیں سے ہاتھ مدھونے کے لئے ابھی یہ تھوڑی دیت پہلے کسی سٹیشن پر رکھی چھی میری تو آنکھ بھار میں کھلی ہے یہ چلنا سٹارٹ ہوئی تھی آنکھوں کا بڑا بڑا ہار ہے دردے بڑا زور کا سر میں رات تقریب میں ٹی بجے قریب نیگ آئی ہے ابھی بس اٹھاؤں تو ٹائم دیکھا کہ چار بجرے سے دو سٹیشن پیچھے ہیں ایک کراچی سے تقریبا اس کے بعد لانڈ جائے گا یہ جو اب رکھے گی کراچی تو بس پہنچ ہی گئے ہیں ہم سپانی دھونتا ہوں گئی سے ہاتھ میں دھون گا سامان وغیرہ نیچے اتا رہے ہیں جانتا ہوں برت سے گیٹ کے پاس رکھوں گا کراچی دھونتا ہوں ٹی وارت سو جائے جلدی جو پھرنا ہوگا جلدی جو پھرنا ہوگا اشار ہو گیا ہے اوپر شروع شروع ہمیں گرمی لگی سی جو پھر سردی لگنا سٹارٹ ہو گئی سلو وغیرہ اوڑی دھی کمبل ساتھ سے کمبل نکائے نہیں نیچے اندر سو گیا بس خدا خدا کرتے گا کناچی دومس پہنچے جاؤں گا اس کی بات آگئے گا پتہ نہیں ہے کیسے جاؤں گا کیا پتہ ابو لینے آتے ہیں نہیں آتے نہ بھی آئے تو رکشہ وغیرہ مل جاتا ہے یہ رکشہ سفر زکری مرتبہ کروں گا آ کرو خیر خیریت سے گھر پہنچوں گا یہاں پتہ دیکھ سکتے ہیں باقی کو کچھ نہیں ملا ایک سیٹ مل دی گا یہاں سے ابھی یہ ٹرین رکی ہے ہم کوٹری سٹیشن پر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد سنائے شاید لانڈی آئے گا لانڈی کے بعد ہے کٹی روڈ پہنچنے کے بعد اتریں گے تو شاید ابو لینے آ جائیں اگر نہ آئے تو رکشہ وغیرہ مل جاتا ہے وہاں سے رکشہ کروا کر گھر پہنچوں گا تو ٹرین ابھی کوٹری سٹیشن سے ڈھکل پڑی ہے سپا سپا کا وقت ہے کوئی بندہ ہی نظر نہیں آرہا بس ایک کنٹین پر ایک آدمی کھڑا تھا اسی کو بس دیکھا ہے اسٹیشن پر تھنڈ بھی ہے کافی یہاں پر اب آگے پتہ نہیں کونسے سٹیشن آ چاہے یہ ایک بندہ ہو رہا رہا ہے یہ تقریباً دو منٹ رکھی ہے یہاں پر آئیدہ کوئی نہیں سا رکھنے کا یہ کوٹری سٹیشن کوٹری جنکشن سمجھو بس کراچی میں ہم پہنچ چکے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں یہ پہنچ چکے ہیں ہر کوئی جہاں پہ سویا ہوئا ہے جیتے ایک دو بندے جاگ رہے ہیں انہوں نے اگلی سریشن پر اتھرنے ہیں یہ سارے سلیٹے پڑے ہیں میرا برت وہ وہ علا ہے تیس میں نمبر کو جو آئے گا تقریباً یہی برت ہے میرا بس میں تو فیلالا بھی گیٹ کے پاس آئے بیٹھا ہوں یہ آپ دوسرے ڈبے میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہرپ بھی یہاں پہ سویا ہوئے ہیں ایک اممہ جی مل گئی تھی آشون کے دروازہ بند تھا کول نہیں دکھتے گئی تو ان کو آشون کے دروازہ کول کے دیا ہے یہ ڈبا نمبر دس میں ہم لوگ آت گئے ہیں جیسے بگی وغیرہ بھی کہتے ہیں بگی نمبر دس یہ کوئی ساتھ کوئی فیکٹری وغیرہ بھی ہے ایک پتہ نہیں کس چیز کس اپنکریٹ کی فیکٹری ہے کوئی یہ فیکٹری بھی نظر آ رہی ہے بس خیر خیر گئتے پہنچ جائیں گے موسیقی 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 پھر کچھ بھی جائیں گے پھر کچھ بھی نہ ملا تو سامنے پل نظر آ رہی ہے پل تکھڑے ہو جائیں گے اور ماں شاہدی گھنٹ لے جائیں گے ابھی سامان اٹھا کر جا رہے ہیں اوپر پل کی طرف سامنے ایک روڈ نظر آ رہا ہے اس روڈ پہ جا کر سواری وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں سواری لینے کے بعد پھر آگے جائیں گے گھر گرم کپڑا تو میں نے لے لیا تھا لیکن اوپر کی اپر سوٹر وغیرہ تو کوئی نہیں سی اسی وجہ سے ٹھنڈ لگ رہی ہے ٹھیک جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے ابھی ہمیں سواری ملتی ہے یہ بھی تینشن ہے صبح صبح ایک دورکشے والے ملے سے بہت زیادہ کرایاں مانگ رہے ہیں وہ تو یہ منع کر رہا ہوں کہ مت لڑ گئے حالی مکرہ رہا ہوں لوگ اکیچے روڈا رہا ہوں جو ملتی ہے اس پر فل پہ جا رہے ہیں اوپر سے جا کر کسی سے پوچھتے ہیں ایک اور ٹرین ہی دیئے باتا نہیں یہ بہتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں ہار کوئی کھڑا ہے یہ کراچی یہ ایک کراچی کی سرزمین کوئی آکر پھڑا ہو گیا ہے لڑائی کر رہے ہیں دو بندے پتہ نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے ابھی یہاں سے نیچے ہوتا ہے وہ سامنے پھل نظر آ رہی ہیں مجھے تو اسی پھل کا کہا گیا ہے کہ اس پھل سے آپ کو سواری ملے گی نارت کراچی جانے کے لئے ہمیں اسی پھل کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کب پہنچتے ہیں اس پھل پہ جہاں سے تو بہت قریب نظر آ رہی ہے آکے جا کر پتہ لائے گا کتنی دور ہے یہ لڑائی کر رہے ہیں بندے پاس میں مدہ نہیں مسئلہ کیا ہے یہ ایک تو رکشے والا ہے اور ایک پسجری ہوگا دیکھتے ہیں نیچے جا کر کہاں سے ہمیں کوئی سواری ملتی ہے ہنڈری بہت زیادہ ہے جتنا جلدی ہو سکے بس گھر پہنچ جائے ہیں ٹینشل کبھا ہو جائے گی ابھی روڈ کے قریب تو آگئے ہیں بس نیچے اترنے ہیں نیچے اترنے کے بعد ہی آگے پتہ لگے گا یہ ہے اترنے کے روڈ یہ میں نے اوپر والی پل پہ جانا ہے اس پل پہ ہی لگے آگے سواری دنے بھی میں آرک پہ آشی جانے کے لیے ہم سے پہلے کہ اپنے گھر جاؤں گا ریسٹ کرنے کے بعد ہی چاچو کو کلینک میں جاؤں گا اس کے بعد کل تک تو ایمیشن دپورس جو بھی ہوگا اس کے بارے میں پتہ کروں گا کیسے ہوگا کتنا خرچہ ہوگا پھر آپ سے شیئر کریں گے سیاب علی اور واپس پنجاب کپ جانے ہیں ہم آپ اس پہل پہوں نے ارکشہ ڈھنو آئے دان پک راچی گانے کے لیے وہ بھی ارکشہ جاہا رہے ہیں اس میں یہ پہنچے ان کو مرد بھی ہی لیک درست کریں اس کے بعد ہم سے پہلے موسیقی 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 بس گھر جا رہا ہوں میں تو گھر جا کر ہی بات کریں گے باقی جو بھی ہوگی تو گھر تو میں صبح صبح پہنچ گیا تھا لیکن تبیر اتنی خراب ہو جگی تھی ویڈیو نہیں بنا سکا صبح صبح آتے ہی ہاتھ مو دھویا نہایا دھویا ناشتہ کرنے کے فوراں بعد نید آگی کیونکہ ٹانگوں میں اتنے زور کا درد تھا ابھی بھی دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا تو وہ شام ہونے والی ہے اٹھا ہوں میں نے کہا کہ کیوں نہ ویڈیو ہی بنا لوں لاسٹ کلپ جو رہتا تھا بس ابھی وہی ویڈیو بناوں گا پہلے پہلے صبح صبح تو اپنے گھر گیا تھا وہاں پر جا کر دیکھا تو ابو کام کر رہے تھے تو پھر کام کرتے ہوئے بندے کو بندہ ڈسٹارپ تو نہیں کر سکتا تو میں اسی وقت ہی مامو کے گھر آگیا ادھر آگر انہایا ہوں ناشتہ کیا اور پھر سو گیا ہوں ابھی بس اٹھا ہوں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پہلے کی طرح ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی مت بھولے گا اللہ حافظ